یہ تو ہمارے ساتھ ہجاروں لوگ تھے اس لیے ہمیں اندر پرویش کرنے دیا جو لوگ پنول کے راستے فرید آباد کے راستے سے دلی میں آ رہے تھے جو لوگ روتک کی طرف سے دلی میں آ رہے تھے کرنال کی طرف سے دلی میں آ رہے تھے اور الگ الگستانوں سے اتر پرویش سے دلی میں آ رہے تھے دلی سے بھی جو پچاس سو آدمی ایک جگہی کھٹے ہو کے گھروں سے باہر نکل رہے تھے وہی ان کو دبوچ لیا ابھی بھی باہر ابھی بھی چاروں طرف لوگوں کو روکا ہوا ہے کہ کھٹے ہی نہیں ہونے دینا اور پولیس کہتی ہے پولیس کو ڈنڈا چلانے پولیس کو اپنے ناغریکوں کے اوپر تو ڈنڈا چلانا آتا ہے ان کو بلات کاریوں کو سبق سکھانا ان کو بھی نہیں آتا اپنے دیش کے ناغریکوں کے اوپر تو ان کو ڈنڈا چلانا آتا ہے اب ان کے جو ہیڈ ہے پولیس کے اس کا بیان آتا ہے ہم سے ڈلی نہیں سنبھالی جاتی سینہ کے اوالے کر دو سینہ دشمنوں کے لیے لگائی جاتی ہے دیش کے ناغریکوں کو کچلنے کے لیے نہیں دشمن دیشوں سے سرکشہ کے لیے ہوتی ہے اور پولیس اپنے دیش کے ناغریکوں کی اپرادھیوں سے سرکشہ کے لیے ہوتی ہے لیکن جب پولیس اپرادھی بن جاتی ہے تفدیش کے لوگوں کو نیائے کہہ سے ملے گا یہ پورا کا پورا واتاورن بریشیلہ بنا دیا ہے کتنی نائنصافی ان کو جرابی رحم نہیں آتا ہے ہمارے بھائی سنجیر سب لوگ جی جو 18 سال تک یہاں پر ایک آئیس کی روپ میں سیوا دیتے رہے ایماندار آتمی کو ہندوستان بجین ہی نہیں دیتے ان کی گون کو ان کی یوگیتہ کو ان کی ایفیسنسی کو ان کی نورویز کو دیکھ کر کے آنسٹریلیا گورنمنٹ نے ان کو بلایا اور اپنا فائرینشل ایڈوائیجر بنایا بھائی سنجیر سب لوگ جی جو اپنے وطن سے بہت محبت کرتے ہیں اور وہ بھی جب یہاں تھے ان کو پتا لگا تو بڑی مشکل سے ان کو یہاں پہنچنے میں بہت دکت ہوئی تو بھائی سنجیر سب لوگ جی جو دیش کے بہت ہی جذباتی ایماندار آئی ایس افیسر رہے ہیں اور آپ یہ دیپی رہتے تو آسٹریلیا میں وہاں کی گورنمنٹ کہیں کہ پوری دنیا کا ٹیلنٹ ہمارے دیش میں لاؤں ہمارے دیش کو اچھے بناو وہ رہتے آسٹریلیا میں لیکن پیار ہندوستان سے کرتے ہیں وہ بھی دو شرد آپ کی بیچ میں اپنے کہنا چاہتے ہیں دھانیواد سوامی جی دھانیواد آپ سب سے مل کر بہت ہی خوشی ہوئی آپ جو دن جو دو دن سے میں دیکھ رہا ہوں پہلے جو کل ہوا مارا 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 ماری ہوئی اور آج آج جو ہم صبح سے دس بجے سے لگے ہوئے ہیں انڈیا گیٹ میں دیکھ رہے ہیں کیا ہو رہا ہے پہلے سب آدمیوں کو بھر بھر کے پولیس لے جا رہی ہے سیکشن سی آر پی سی وان فارڈی فور کا یہ انہوں نے گوشنا کرنا ہے میں جانا چاہتا ہوں یہاں پہ کس نے لائن اوڈر کو توڑنے کی کوشش کی یا لائن اوڈر کو لانے کی کوشش کی ہم کیا چاہتے ہیں یہاں پہ آپ کیوں آئے ہیں یہاں پہ آپ آئے ہیں کہ آپ اس دیش میں جو کورمنٹ کا سب سے پہلا کام ہے سرکشہ کرنا ہم لوگوں کی وہ کرنے میں تو کابل نہیں اور جب ہم مانگتے ہیں جب ناغرک آتے ہیں تو ان کو کہتے ہیں آپ پروٹیسٹ نہیں کر سکتے یہ بھئی لوگتنتر ہے لوگتنتر میں ہر ناغرک کا ایک حق ہوتا ہے کہ وہ آکے سڑک کی اوپر کھڑا ہو جائے اور مانگے نیائے مانگے جسٹس اور یہ جو لوٹ مار چل رہی ہے اس کو بند کرانے کا ایک اس کا رائٹ ہے ادھکار ہے اس ادھکار کو آپ سیکشن وان فورٹی فور سے بند نہیں کرا سکتے وہ ہوتا ہے جب آپ کے دیش کے پرونک کوئی کام کیا جائے یہ تو دیش کو بڑھانے کے لیے آپ نے نیائے ملے اب نیائے دیش کو دینے کے لیے آپ کو کیوں پولیس کی سوٹیاں کھانی پڑے یہاں تو آپ کو پولیس آپ کو سورکشہ دے آپ بڑے بڑے میدانوں میں آئیے آپ نے وقت کیجئے آپ نے کھیال آپ کو دکھ ہوا ہے میں تو کہتا ہوں کہ ہمارے پولیس والے ہوتے تھے میرے ایس پی ہوتے تھے ہمیں سب دکھ ہوتا تھا اگر کوئی غلط کام ہو جائے یہ تو غلط کام ہو آئے یہ تو پولیس نے نہیں کیا پر اب لوگ جب وقت کرنا چاہتے ہیں اپنی باتیں تو ان کو وقت کرنی دیا جائے یہ تو لوگتنٹر ہے سب ہی کو دکھ ہو رہا ہے ہمارے دیش میں ساٹھ سال ہو گئے ایک پہنسالیٹس پہنسالیٹس سال پہنسال سال ہو گئے جسٹس جو سرکار کا پہلا کام ہوتا ہے سرکشہ بہاری سرکشہ اور اندرونی سرکشہ اب ہم اندرونی سرکشہ مطلب ہم سڑک پہ جا رہے ہیں بسوں میں جا رہے ہیں اپنا کام کر رہے ہیں کچھ ایسا تو ہونا نہیں چاہیے جیسا ہوا اگر ہوا تو ہمارے نیایوی ویوستہ کس پرکار کی ہے کیا اس میں اتنا پانشمنٹ کا سسٹم ہے میں اس ایسے ہینس کرائم سے کہتے ہیں نا بہت گرنا پون جو کرائم ہوا ہے اس پرکار کے کرائم کے لئے میں بھی پورا سہمت ہوں کہ فانسی کی سزا ہونی چاہیے اور یہ میں میں بہار سے ہوں میں پھر بھی اب میں آئے ہوں میں اس میں سوامی جی کے ساتھ جوڑا ہوا ہوں اور ہمارے ایک ٹیم ہے Freedom Team of India اس میں سے بھی کئی لوگ جڑے ہوئے ہیں اور جڑے ہیں گے اس کام کے لئے کی بھارت میں نیائے آئے اور میں پارلیمنٹ سے نیویدن کتا ہوں کہ اس پرکار کا جو نیم ہے وہ شکریر لائے جائے کیونکہ بھئی آپ جو پارلیمنٹ میں گئے ہیں وہ سیٹیزنز ناغریکوں کا ایک رپرزنٹیو بن گئے ہیں ناغریک کو چاہتے ہیں ان کی ناجائز بات نہیں ہے وہ کوئی ناجائز نہیں مانگ رہے اب اس ناجائز بات کو جو نہیں مانگ رہے تو آپ ان کو دے دیجئے آپ کے پاس ادھیکار ہے پارلیمنٹ میں آپ لاؤ بنا دیجئے سیٹیزنز کیا مانگ رہے ہیں ایک لاؤ بنائیے ایک نیام بنائیے اور کہہ رہے ہیں کہ آپ ہمیں سرکشہ دیجئے آپ ہمیں مت ماریے ہمیں آپ سے کچھ نہیں ہمیں آپ سے کوئی 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 بیر نہیں ہم اپنا صرف آنا جانا چاہتے ہیں اور اپنی وقت کرنا چاہتے ہیں میں بیٹھا ہوں یہاں پر میرے کو بیٹھ کے بولیں دیجئے آپ بولا چاہتے ہیں مطلب اس طرح کے جو لوگ تندر کا حق ہوتا ہے ہم جیسے کہتے ہیں کہ ہم مالک ہیں اور پر ہم پریم مالے مالک ہیں ہم کسی کو دکھ نہیں دینا چاہتے ہم یہ کوئی حق نہیں مان رہے کہ ہمارے نوکر ہیں ہاں ہماری نوکری کر رہے ہیں سرکار ہماری نوکری کر رہی ہے اس پرکار سے نوکر ہے پر ہم اس کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم بولیس والوں کی رسپیکٹ کرتے ہیں ہم سب کو مانتے ہیں ہمارے بھارت کے ہی وہ ناغرک ہیں پر ہم ناغرک ایک ساتھ ملیں وہ ہماری بات سنیں اور اس پرکار سے ہمارے جو ریپریزنٹیٹیو ہیں جو پارلیمنٹ میں لوگ ہیں وہ اس بات کو سن کر ایک نیا نیم بنائیں اور ایک دیوستہ بنائیں میں نے آپ کچھ دن پہلے بتائی تھی کہ نیم کو بدلنے کا کیا ایک اپائے ہو سکتا ہے میں اس کے بارے میں زیادہ نہیں کروں گا کیونکہ میں اس کا کافی ایک سمبل سی دو چار باتیں ہیں پر سرکار کو یہ کام اگر اچھے نہیں کر پاتی تو باقی کام نہ کرے اگر یہی کام جو ہے سرکشہ اور نیا ہے وہ نہیں دے پاتی تو باقی کام نہ کرے پہلا کام سب سے پہلا یہ ہے اس سے کہ ہم سڑکوں پر چل سکیں کوئی مطلب کسی کو بلاتکار نہ ہو ہماری جو سارے کے سارے جو بھی ناغرک ہے بچے سے لے کر بڑے تک وہ اس دیش میں آرام سے اس سوادھین دیش میں ہم آرام سے جی سکیں سواب ایمان کے ساتھ جی چکیں بھئی یہ سب کا دیش ہے یہ ہمارے جسرکار ہے پولیس ان کا بھی دیش ہے کائنلی ہمیں آپ آتی اچار مت کیجئے ہمیں آپ سے بنتی ہے کہ ہمیں اپنا پولنے دیجئے آپ اس کب کو سی آر پیسی کو کھول دیجئے کیونکہ اس سے کوئی فیادہ نہیں ہوا ہجاروں لوگ باہر کھڑے ہیں سو ہم اسے کا میں دیکھ رہا تھا انتظار کر رہا تھا انڈیا گیٹ میں آنے کے لیے پر ان کو آنے نہیں دیا ارے کیوں وہ ناغرک نہیں ہے ہمارے کیا وہ کیاں سے آئے وہ اس دیش کے ناغرک ہیں وہ کچھ کہنا چاہتے ہیں آپ سے